میں حکیم محمد صحول کلام ریسرچ آفیسر یونانی و ریڈر علم العدویہ آرارائیم سری نگر آج ہم آپ کے سامنے جس پلانٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ سے متعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ایک خاص پلانٹ ہے جو ہم نے سری نگر سے لڈاک کے سفر کے دوران دیکھا تھا اور اسے کلک کیا تھا تو اس پلانٹ کے بارے میں مختصر میں میں بتانا چاہوں گا کہ لڈاک میں یہ پلانٹ جو ہے کیا اہمیت رکھتا ہے ہندوستان میں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کی شناخت کیا ہے اور تریڈیشنلی یہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے آج اس پلانٹ کا جو کی جس کے بارے میں جس کا نام ہے کومن سی بک تھارم جس کو اسینڈ تھارم بھی کہتے ہیں اس پلانٹ کا ہم تاریخ کرائیں گے اس کے علاوہ یہ نیپال چائنہ اور پاکستان یوکرین روشیا وغیرہ میں بھی اس کا اس کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ بہت کامنلی پایا جاتا ہے خاص طور سے یہ تھنڈے علاقوں کا پلانٹ ہے اور بہت ہی کامن ہے اور بہت ہی مشہور ہے اس وقت ہوتا ہے آج کل اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے میڈیشنل پر پسکتے ہیں تو اس کا نام ہے بک کومن سی بک تھارن کہتے ہیں اس کو کومن سی بک تھارن ہپو بٹنگل نیم اس کا ہے ہپو فی ریم نوائرز ہپو فی اصل میں جو اس کا نام ہے ہپو کے معنی میں ہوتا ہے شائننگ تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ گھوڑوں کو کھلاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہیلڈی بنانے کے لیے گھوڑوں کو ہیلڈی بنانے کے لیے کھلایا جاتا ہے اور ان کو اس میں شائننگ آتی ہے تو اس لیے ہپو فی اس کا نام ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں بتاؤں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس پہ جو مختلف اسٹیڈیز ہو رہی ہیں آج کل مختلف کمپنیاں جو ہیں اس پہ اپنے پروڈکٹ بنا رہی ہیں اور خاص طور سے یہاں لڈاکھ میں انڈین ریسرچ ڈیولپمنٹ آگنائزیشن نے ایک فیکٹری ڈیولپ کی ہے یہاں پہ جو اس کے پروڈکٹ جو ہے بنائے جاتے ہیں جہاں پہ تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اورینج اور ریڈ کلر کی بیریز ہیں تو یہ کلر اس کا اس میں موجود کریٹونائیڈ کی ویسے ہے جو کی جیسے جس میں خاص طور teakٹیٹ کروٹین پائے جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے اس کے الاوہ اس کے اندر اس کے اندر فٹی اسیڈ پائے جاتے ہیں جس میں لینولی کے کہنی اور پال میٹی کہ سیڈ ہے اس کے علاوہ اس میں جیسے ویٹیامین ویٹیامین ای ویٹیامین بی ورگ آمن بی ٹو اور ویٹیامین سی پائے جاتا ہے جیسے اس کا مزہ جو ہے کھٹا ہوتا ہے ترس ہوتا ہے اس میں ترسی ہوتی ہے اور تھوڑا سا کسیلپن ہوتا ہے یہ کابیز بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی برانچز میں اس کی شاخوں میں کاٹے بھی موجود ہیں یہ اس کی شناخت ہے اس کی پتیاں جو ہیں لیوز لینسیلیٹ ہیں پتلی پتلی ہیں بارک پتیاں ہیں اور یہ قد آدم تک کی اونچائی کا یہ پلانٹ ہوتا ہے اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن کن امراض میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے مختلف امراض میں یہ خاص طور سے اس کی کریم بنائی جاتی ہے جو کریم بنتی ہے تو وہ ہیر کے لیے اور اسکن ڈیزیزز میں اگزیما ہے اور دوسری جو ڈرمیٹائیٹس ہوتی ہیں کنڈیشن ہوتی ہے ان کے لیے اسے کریم بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس سے ہیر آئل بنائی جاتا ہے بالوں کو بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے بالوں میں شائننگ کے لیے ہیر آئل اس سے بنائی جاتے ہیں اور میں ایک بات اور بہت خاص بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ لدہ کا پلانٹ ہے تھنڈک کے موسم میں جب ہر طرف برف ہوتی ہے تو چڑیاں جو ہوتی ہیں اس سے اپنی غزہ حاصل کرتی ہیں یعنی ان بیریز کو وہ کھاتی ہیں تو ایک طریقے سے یہ فوڈ پروڈکٹ بھی اس سے بنائی جاتا ہے تو انسان ہو یا جڑیاں ہو جانور ہو اس سے اپنا فوڈ حاصل کرتے ہیں تو اسی لیے اس سے جو پروڈکٹ بنایا جاتا ہے وہ جوس وغیرہ جو بہت ہی بہترین ڈیسٹ ہوتا ہے ہے اس کا اس سے جوس بنایا جاتا ہے ہیلڈی ہیلڈی بنانے کے لیے انسان کو تو کہتے ہیں کہ ایج ایج کو بڑھنے سے یہ روکتا ہے بڑھا پہ کو جلدی آنے سے روکتا ہے یہ تو اس کی پھلیاں خاص طور سے اس کی جو پھلی ہے یہ بیریز ہیں یہ خاص طور سے استعمال ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا بٹر بٹر ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی اس میں چکناہٹ ہوتی ہے جو اسکن کے لیے اسکن کے کریم بنائی جاتی ہے جس سے تو اس سے جو ہے جو بھی ڈیرمیٹائیٹس اور جو کنڈیسن ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے خاص طور سے اگزیما وغیرہ کے امراض میں اسے بہت فائدہ ہوتا ہے شکریہ موسیقی